گوڈیوننگ فرنس میں نے مجراج اور آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا چینل راج ٹیکنیکل اینالیسس آج کا ڈیٹ ہے آٹھ سیپٹمبر دوزار اکیس آج ہم لوگ جس شیئر کے اوپر بات کریں گے وہ ہے ریمکو سسٹم تو کیا اس کو رائٹ ٹائم ہے اسے بائی کرنے کا یا نہیں اس کے لیے پورا ویڈیو ضرور دیکھئے پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں شیئر اینالیسس کرنے میں کافی مدد ملے گا ساتھ میں آپ کوئی بھی کمپنی کے اوپر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو پلیز میرے کمنٹ باکس پہ ضرور بتائیے تاکہ میں اس پہ جل سے جل ریسرچ کر کے ویڈیو بنا سکو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو بھی ریگولر اپ ڈیٹ ملتا رہے میرے چینل کی اویس پی یہ ہے کہ میں آپ کو ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو صحیح سپورٹ اور ریجیسٹنس بتانے کی کوشش کرتا ہوں میرے چینل کی دوسری بڑی یویس پی ہے کہ میں یہاں پہ ہر فرائیڈ سٹریڈ سنڈے اس منتلی پریویو بناتا ہوں یعنی کہ پچھلے مہینے میں نے جو بھی شیئر کے اوپر ویڈیو بنا ہے اس کے اس مہینے آپ کو فٹ سے پریویو بنا کر اس کے سپورٹ اور ریجیسٹنس سے اپ ڈیٹ کر آتا ہوں اس سے چتنے بھی ملے سبسکرائبر ہے ریگولر ویور ہے اگر وہ انسیس پہ انویس کر رہے تریڈ کر رہے تو ان کو ریگولر بیسیس پہ ان کے سپورٹ اور ریجیسٹنس اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ساتھ میں آپ میری پلیلیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے کٹیگری ویس کلاسیفیکشن کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں ریمکو سسٹم کی آج کی جو کلوزنگ ہے یعنی کہ آٹھ سپنیمبر دوزار اکیس کو اس کے جو کلوزنگ ہوئی 459.75 اب آپ لوگ دیکھیں گے 52 ویک لویس کا ہے 255 روپیز اور 52 ویک ہائی اس کا 785 see the difference 460 اور 760 پکڑوں اگر بھی 200 روپے کا difference ہے اب آپ لوگ گیس کیجئے ڈیسمبر دوزار اکیس ڈیسمبر دوزار بائس اور ڈیسمبر دوزار تیس میں اس کے کیا ٹارگیٹ ہوں گے کیا یہ ون کے ٹچ کرے گا یا نہیں کرے گا اتنا ٹائم سے سارے شیئرز اگر ہم لوگ دیکھیں گے اس آئیٹی سے جو کوئے مین اچھے ہیں ٹی سی ایس ہو گیا ویپرو ہو گیا آپ کا انفوسیس ہو گیا ہائیز جا رہا ہے باٹ اس میں اتنا کریکشن کیوں آیا اگر ریٹرن دیکھیں گے پچھلے ایک سال پہ definitely ابھی بھی پوزیٹیو ہے 61.58% 3 year پہ یہ پلس 10.01% 5 year پہ یہ ابھی minus 1.26% پہ یعنی کہ پانچ سال پہلے اس کا پرائس almost یہی پرائس پہ تھا تو جو میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں جو شیئر اوپر بڑے ہیں ریگولر اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے تو آپ کو سپورٹ اور ریجسٹنس سے ہی سٹیٹرزی یوز کریں گے تو آج آپ کے پاس پھرس اپشن تھا اس سے بائی کرنے کا اگر آپ انویسٹر ہیں ٹھیک ہے اگر ایک سال سے کر رہے تو بھی آپ پروفٹ میں تین سال سے کر رہے تو بھی پروفٹ میں پٹ پانچ سال سے کر رہے تو minus میں بٹ ایسا کیس ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو انویسٹر ہے تو آپ ویٹ کر سکتے پانچ نہیں تو شاید دس کرنا پڑے بٹ پروفٹ تو ضرور ملے گا بٹ اگر آپ ٹریڈر ہیں تو جو میں آپ کو اتنے سارے ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ریگولر بیسز پہ پروفٹ بکنگ کرنی ہوگی ایسا آپ کبھی نہیں کر سکتے کہ اس کا جو ہائیسٹ ہے آپ نے سوچا رہے گا کہ آپ نے تین سو ملیا اور سیون ایٹی پہ جا کے سیل کیا رہے گا سو سپورٹ اور ریجسٹن سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس پہ جتنا جلدی ماسٹر ہو جاؤگے اتنے اچھے آپ کو پروفٹ ارن کر سکو گے اب بات کرتے ہیں کمپنی اوورویو کے بارے میں جیسے میں آپ کو ہر ویڈیو میں ضرور بولتا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی ہو کمپنی کیا پروڈکٹ بناتی ہے کیا سرویسز دیتی ہے اگر آپ اس شیئرز پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انفرمیشن بھی آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے تو ہی آپ اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کی کمپنی آگیا نے فیوچر میں اس کا کیا پروڈکشن ہوگا یا کیا سرویسز میں کتنے ان کو پروڈکٹ مل سکتے کتنے ان کو بینیفیٹ ہو سکتے اگر سوری year of establishment دیکھیں گے یہ 1997 ہے 25 24 global offices ہیں اور presence 35 plus inquiries ہو گئے sorry countries inquiries ہم لوگ بات کرتے رہتے ہمیشہ so business اگر آپ دیکھیں گے aviation aerospace and defense like maintenance repair and overhaul maintenance and engineering and many more ERP services ہے جیسے آپ کو پتا یہ software ہے اور اس میں بھی ایک چیز add کروں گا جو aviation aerospace ہے یہ ERP سیم اسی طرح aviation software یہ سارا software ہی related ہے کیونکہ IT software company ERP like enterprise asset management production finance بھی supply chain میں بھی project management میں بھی کام کرتے global payroll and HR like payroll software ho گیا managed payroll services ho گیا core HR ho گیا اور بہت ساتھ بہت کچھ logistics software like transport ہو گیا warehouse management ہو گیا and many more تو ان کے پاس جو ہے ان کا scope بہت اچھا ہے presence آپ نے دیکھا 24 global offices 35 plus countries میں presence ہے تو definitely software companies ہے time لیتی ہے آپ کوئی share اٹھا کے دیکھو billa soft دیکھو tcs دیکھو infosys دیکھو xyz کوئی بھی maximum خیال رکھنے اور جو میں ہمیشہ بولتا ہوں correction is always an opportunity تو آپ کو right time again آپ کو you have to wait for the right time اور enjoy کرو profit جو آپ کو میں بتا ان کا clients ہے clients in various industries ہیں like aviation میں ERP logistic ERP asset centric and service centric ERP تو سارا focus ERP پہ ہے ان کا اب بات کرتے ہمارے چینل کے سب سے important USP کے support اور resistance آج کے rate price کا important support 400 ہے support 1 support to 430 support 3 460 but ایک چیز یہ بھی دھیان رکھنا resistance 1 بھی ہے 460 resistance to 490 ہے resistance 3 520 ہے technical charge دیکھیں گے تو definitely گراوٹ کے بعد 40 3 520 ہے تو یہ جو مہینہ ہے اس کے لئے بہت crucial ہے ایم core systems کے لئے سو لیٹس سیکھ کی اوپر جائے گا یا نہیں اب technical charge دیکھیں گے technical charge میں جیسے آپ نے دیکھا میں نے پہلے بتایا کہ کافی اوپر گیا تھا اوپر کے بعد یہاں پہ phase پہ چلا اور پھر آ گیا correction اور اب پھر ایک phase میں چل رہے تو اب دیکھو آپ اگر ایک چیز اور note کریں جو میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں آپ بولنجر band shrink ہونے جا رہے تو یہ کسی بھی direction پہ بہت speed میں up and down کر سکتا ہے تو اگر آپ risk لینا چاہتے تھوڑا شیئر add کر لیکن profit بھی ہو سکتا ایسا نہیں کہ آپ کو loss ہوگا support اور resistance یہ چیز آپ دھیان رکھنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی پسند آئی تو ضرور like اور subscribe پیچھے جیسے میں پہ support کرتا ہوں صحیح support اور resistance دے کر اس طرح آپ بھی مجھے support کیجئے میرے ویڈیوز کو like کیجئے subscribe کیجئے اور آگے آپ کے family friends پہ forward کیجئے جو لوگ شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا پھر انویسٹنگ کر رہے ہیں